بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُحْسِي نَعْمَأَهُ الْعَادُّونَ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَامُ وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفَتَنُ الَّذِي لَيْسَ لِسِفَتِّهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتُم مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْلُومٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَبْ بِقُدْرَتِهِ وَنَشْهَرَ الْرِيَاحَ بِرَاشْمَتِهِ وَوَتَّدَبْ بِالسُخُورِ مَيَدَانَ آرْدِهِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفْ لَنْبِجَائِ بَالْمُرْسَلِينَ شَفِعِ الْمُذْنِبِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مَوْلَا الثَقَلَيْنَ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ عَبِالْقَوْسِمِ مُحْمَد صلح على محمد وَعَلَى لِبَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَذْلُومِينَ لا سيِّمَا بَقِيَّةَ اللَّهِ الْأَعْدَمِ رُوحِي وَارْوَاحُنَا لِطُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَلَا عَدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْدُهُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ قِتَابِهِ الْمَجِيدَ وَكَلَامِهِ الْمَدِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ وَهُوَ أَسْدَقُ الصَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّشْمَانِ الرَّشِيمِ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَائِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهِ وَلَا يُضْلَمُونَ فَتِيلًا درود پردیجئے محمد رآل محمد حزین اگرامی عزادارہ نے مزدومِ کربلا آج شبِ آشور آگئی اگرچہ حق تو یہی بنتا ہے کہ آج کی رات صرف اور صرف حسین کی دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسہ پیش کیا جائے لیکن چند گوزانشات فقط آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا اور کوشش رہی گی کہ زیادہ سے زیادہ گریہ ہو سکے سب سے پہلے تو دیکھئے کل جو دن آنے والا ہے یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے روزِ آشور کا دن وہ دن ہے جس دن زبین اور آسوان نے گریہ کیا ہے کائنات کے چپے چپے نے گریہ کیا ہے اگر پتھر کو اٹھایا گیا ہے تو پتھر سے بھی خون نکلا ہے لہذا ہمارے چہروں پر ہمارے ہولیے سے ہمارے لباس سے کہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم ذرہ برابر بھی ذرہ برابر بھی کوئی گتاہی کر رہے ہیں غم منانے کے اندر اس لیے کہ جب آتے تھے اصحاب امام کے پاس روایت کے جملے ہیں دیکھتے تھے کہ یومِ آشور ہے امام علیہ السلام کی حالت غیر ہو چکی ہے شبو گریہ کر رہے ہیں زارو قطار گریہ کر رہے ہیں لہذا کل کا دن گریہ کا دن ہے عزا کا دن ہے غم کا دن ہے سوگ کا دن ہے کوشش کی جائے کہ جتنا ہو سکے سید شہدہ کی یاد کے اندر اس دن کو گزارا جائے دوسری بات جو بات امام علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی جو نصیحت امام علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی اور ہم تک آئی وہ کیا ہے کہ کل روزِ آشورہ زیارتِ آشورہ کی تلاوت کی جائے زیارتِ آشورہ کو پڑھا جائے سال کی کوئی اور ایام ہوتے ہیں کوئی اور دن ہوتا ہے شبِ جمع ہوتی ہے روزِ جمع ہوتا ہے تو اس وقت ظاہرِ انسان اپنی بہت مصروف زندگی کے اندر بہت زیادہ وقت نہیں نکال پاتا سو مرتبہ سلام اور سو مرتبہ لان کے ساتھ سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی زیارتِ آشورہ کی تلاوت نہیں کر پاتا لیکن کوشش کی جائے کہ کل کے دن سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے کہ کیسے پیش کیا جائے زیارتِ آشورہ پڑھ کر پیش کیا جائے اور کیسے پڑھی جائے زیارتِ آشورہ مکمل زیارتِ آشورہ پڑھی جائے یعنی سو بار سلام اور سو بار لان کے ساتھ اس لئے کہ زیارتِ آشورہ ہمارے پاس جس انداز کے اندر آئی ہے وہ جو آخر کے اندر سلام آتے ہیں اور لان آتے ہیں وہاں پر اب جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سو بار پڑھیں اور لان والے جو جملات ہیں وہ بھی سو بار پڑھیں تو کوشش کی رہنی چاہیے ہماری کہ ہم ویسے روز آشور کو منائیں کہ جیسے امام صادق علیہ السلام سے جاتے ہیں دوسری بات اور تیسری اور آخری بات روز آشور کے حوالے سے اور وہ کیا ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب ظاہرا میں اگر نام میں اشتباہ نہیں کر رہا تو امام صادق کی روایت ہے بہرحال یہ سب کے سب ہی امام معصوم ہیں سب کے سب ہی محمد ہیں کیا فرماتے ہیں امام من ترک سعیہ فی حوائجیہ یوم عاشورہ جو شخص اپنی حاجتیں چھوڑ دے گا اپنے دل میں حاجتیں رکھتے ہیں نا جو شخص اپنے دل کی حاجتیں چھوڑ دے گا کب چھوڑ دے گا عاشور کے دن چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا عاشور کے دن قَدَ اللَّهُ لَهُ حَوَائِ جَدْ دُنْيَا وَلْآخِرَةِ پروردگار دنیا اور آخرت کی حاجتیں اس کی پوری کرے گا جو شخص عاشور کے دن اپنی حاجتوں کو چھوڑ دے اپنی مرادوں کو چھوڑ دے اپنی خواہشات کو چھوڑ دے پھر کیا فرمایا امام نے میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری روایت آپ کے سامنے پیش کروں وَمَنْ كَانَ يَوْمَ عَاشورَ يَوْمَ مُسِيبَتِهِ وَحُزْنِهِ وَبُقَائِهِ اور جو شخص عاشور کے دن کو مُسیبت کا دن قرار دے گا حُزن غم کا دن قرار دے گا بُقَا گِریے کا دن قرار دے گا يَجْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَوْمَ فَرْحِهِ وَسْرُورِهِ جو شخص یہ کام کرے گا پروردگار اس کے لئے روز قیامت اس کا خوشی کا دن قرار دے گا عجیب و غریب بات ہے جو شخص عاشور کے دن یوم حُزن منا لے معصوم کہہ رہے ہیں پروردگار اس کو روز قیامت یوم فرح دے گا روز قیامت جس دن ہر آنکھ اشکبار ہوگی اس دن عاشور کے دن گریہ منانے والا روز قیامت سرخور ہو جائے گا پھر کیا فرمایا معصوم نے وَقَرَّتْ بِنَ الْجِنَانُ فِعَيْنِ اور اس کی آنکھیں جنت کی تھنڈک محسوس کریں گی وَمَنْ سَمَّا يَوْمَ عَاشُورَ يَوْمَ بَرْكَتٍ وَدَّخَرَ لِمَنْزِلِهِ فِيهِ شَيْئَنِ جو شخص عاشور کے دن کو یوم برکت سمجھے گا اپنے گھر کے اندر کوئی چیز جمع کرے گا عاشور کے دن کیا جمع کرے گا شَيئَنِ کچھ بھی جمع کرے گا کچھ بھی کمائے گا کچھ بھی قصف کرے گا کیا ہوگا معصوم فرماتے ہیں لَمْ يُبَارِكْ فِي مَا فِي مَدَّخَرَ وہ جو اس نے زخیرہ کیا ہے وہ جو اس نے جمع کیا ہے وہ جو اس نے کمائے ہے آج کے دن فروردگار اس میں برکت نہیں دے گا پھر کیا فرمایا وَحَشَ خَتَرْنَاک جُملہ ہے بہت سخت جملہ ہے امام کی جانب سے وَحَشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مَعَا يَزِيد وَعُبَيْدُ اللَّهِ اِبْنِ زِيَاد وَعُمَرِ اِبْنِ سَعَاد لَعَنَهُمُ اللَّهُ الَا أَسْفَلِ دَرْكِ مِنَ النَّار اس شخص کو جو روزِ آشور یہ کام کر رہا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کو محشور کرے گا روزِ قیامت کس انداز میں محشور کرے گا اس انداز میں محشور کرے گا کہ اس کا خاتمہ یزید عمرِ سعاد اور عُبَيْدُ اللَّهِ اِبْنِ زِيَاد کے ساتھ ہوگا عبا وَعَقْبَر لہذا اس دن کو وم اور خوزن میں منایا جائے اس دن انسان اپنے رسک کی پرواہ نہ کرے اس دن انسان اپنی کمائی کی پرواہ نہ کرے اس دن انسان اپنے آپ کو سید شہدہ کے ساتھ جوڑ کر رکھے یہ ہے روزِ آشورہ کا پیغام آئمہ اتھار کی جانب سے جو ہم تک پہنچا ایک بٹا مل کر اب واقعا ہر برس یہی ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میں شبِ آشور کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں دیکھئے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام امامت کے ساتھ ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا موضوع سخن ہمارا یہ قرار پایا تھا کہ عقیدہ امامت اور سید شہدہ کے حوالے سے کچھ گفتگو رہے گی سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو قربانی پیش کی ہے یہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کر کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے پروردگار نے اس کا عوض سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کو کیا دیا مجھے اور آپ کو کیا معلوم کہ سید شہدہ کو پروردگار نے کیا عوض دیا مجھے اور آپ کو کیا معلوم اور ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس بات کو تیہ کرنے والے اس بات کا فیصلہ کرنے والے لیکن جو تھوڑا بہت بتلا دیا گیا ہے امام کی جانب سے وہ آپ کے سامنے بتلاتا ہوں پروردگار نے اس دنیا کے اندر سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کو کیا دیا معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ گریہ کرنے والوں کو چاہیے کہ حسین ابن علی جیسی شخصیت پر گریہ کرے سید شہدہ پر گریہ کرنا کیا کرتا ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کون سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے معصوم نے نہیں فرمایا تحت الظروب کہا تحت الظنوب العظام ارے گناہان کبیرہ کو معاف کر دیا کرتا ہے یہ پروردگار علم نے سید شہدہ کو عجر نہیں دیا ہے یہ پروردگار علم نے عجر دیا ہے سید شہدہ پر گریہ کرنے والے کو مجھے نہیں معلوم پروردگار نے سید شہدہ کو کیا بقام دیا کیا کہا سید شہدہ کے لئے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے سید شہدہ کے قربانی کے بدلے میں کیا قرار دیا جعل شفاء فی دربتی پروردگار نے اس مٹی کے اندر جس مٹی میں سید شہدہ دفن ہوئے تھے جس مٹی پر سید شہدہ کا سر ببارک رکھا گیا پروردگار نے اس مٹی کو شفاء قرار دیا یہ ہے سید شہدہ کا عجر اور کیا قرار دیا اور پروردگار نے دعا کی قبولیت کو کہاں رکھا کہا حسین ابن علی کی قبر پر جاؤ اور قبے کے نیچے کھڑے ہونا میں نے دعا کی قبولیت کو حسین کے قبے کے نیچے قرار دیا یہ پروردگار عالم نے کیا عجیب و غریب منزلت تطا کی یہ سید شہدہ کی منزلت نہیں ہے یہ تو اس قبے کی منزلت ہے کہ جہاں سید شہدہ دفن ہو گئے یہ تو اس مٹی کی فضیلت ہے کہ جہاں پر سید شہدہ کا خون گرا سید شہدہ کو پروردگار نے کیا مقام دیا یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہم فقط ان بے جان چیزوں کی فضیلت جان سکتے ہیں جن کی نسبت سید شہدہ سے جڑ گئی یعنی وہ اینٹیں یعنی وہ مٹی جو ایک بے جان سی شہ ہے لیکن جب اسے نسبت حسین ابن علی سے جڑ گئی تو پروردگار نے یہ رتبہ دیا یہ مقام دیا روز حشر روز حشر پروردگار نے کیا مقام دیا سید شہدہ کے مقامات نہیں پڑ سکتا میں یہاں پر وہ افراد وہ ہستیاں وہ چیزیں وہ اشیاں جو جناب سید شہدہ سے جڑ گئی پروردگار نے ان کو یہ مقام دیا کہا کہ روز قیامت گناہ گاروں کی ہزار صفے ہوں گی کتنی صفے ہوں گی گناہگاروں کی ہزار صفے ہوں گی گناہگاروں کی ہزار صفے ہوں گی اور ان ہزار صفوں میں سے نو سو نینانوے اکیلے حسین ابن علی بخشوائیں گے باقی ایک تمام آئمہ مل کر بخشوائیں گے یہ مقام ہے زائر کا کیا مقام ہے وہ جو سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے کیا مقام دیا پروردگار نے اسے کہا کہ پروردگار اس شخص کو کیا کرے گا یدخلہ الجنہ قبل اربعین آمن والناس بین الحساب ارے لوگ اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے اس سے چالیس سال پہلے پروردگار علم ظاہر ہے حسین علیہ السلام کو جنت میں بھیج دے گا ابھی یہاں پر میرا موضوع نہیں ہے وگرنا کتابیں لکھی گئی ہیں اس بات کے لیے کہ سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کی کیا بازی ایک جملہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے شاید تذکرہ کیا تو نہیں کیا اگر ظاہر حسین علیہ السلام جب قبر امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیا بغام ہے کہا کہ لو سمعت اگر یہ سن لے کیا سن لے وہ ندہ کے جو منادی دیتا ہے لقام تول عمر یہ اپنی پوری زندگی سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے سامنے گزار دے یہ ہے سید و شہدہ کا مقام یہ ہے سید و شہدہ کی فضیلت یعنی واقعا میں سوچ کر یہ آیا تھا کہ دس سے پندرہ منٹ آپ کے سامنے آیا یہ تطہیر پر کچھ معلوزات پیش کروں گا لیکن واقعا میری حمد نہیں ہو رہی کہ شب آجور میں آپ کے سامنے یہ مقاب ان چیزوں کے علاوہ جو سید و شہدہ سے مرتبت ہے کچھ اور پڑھ سکو واقعا کیا کونسی ذات ہے سید و شہدہ کونسی ہستی ہے سید و شہدہ کیونکہ کونسا کام کر کے چلے گئے سید و شہدہ کہ آج شب آجور اندازہ کیجئے کہ کوئی بھی ایسا شخص کے دل جس کے دل میں حسین دھڑکتا ہو وہ اپنے گھر پر موجود نہیں ہے جس کے پاس شش ماہا ہے جس کے پاس تین سال کا بچہ ہے جس کے پاس پانچ سال کا بچہ ہے جس کے بزرگ والدین ہیں ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آج میں آزا خانے میں پہنچ جاؤں خزین کی ماں پرسہ لینے کے لیے آئی ہے واقعا یہ کونسے قربانی تھی سید و شہدہ نے یہ کیسا یہ کیسا یہ کیسی شب تھی کیسا روز تھا سید و شہدہ نے اس شب کے اندر اپنی اس شب کو تین حصوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا مقاتل کے اندر لکھا گیا کہ سید و شہدہ نے ایک رات کی محلت مانگی اور اس کے بعد نہیں معلوم شاید سید و شہدہ حجتیں تمام کرنا چاہتے ہوں یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کل بھی کچھ لوگ ہیں جو میرے لشکر میں آنے والے ہیں شاید ہور کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے آقا ہمارے گناہ بھی ہور سے زیادہ تو نہیں ہے ہم بھی آپ کے فرش عذا پر بیٹھے ہیں تین حصوں کے اندر تقسیم کیا سید و شہدہ نے پہلا حصہ کون سا تھا جب سید و شہدہ اپنے اصحاب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں جاؤ چلے جاؤ انہیں فقط اور فقط میرے خون کی ضرورت ہے اور اے اصحاب اور انسار اگر تم لوگ اس بات سے پریشان ہوتے ہو کہ شرمندہ ہو جاؤ گے شرمندگی محسوس کرتے ہو کہ ہم کیسے حسین کی چھوڑ کر چلے جائے تو دیکھو میرے اہلِ بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ یہ عجیب و غریب انداز ہے سید الشہدہ کا ایک حصہ وہ ہے کہ سید الشہدہ بی بیوں کے پاس جاتے ہیں خاندہ نے اس میں تو طہارت کی خواتین کے پاس جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ہر ماں اپنے لخت جگر کو تیار کر رہی ہے کل حسین پر وقت ہے اپنی جان کو عزیز نہ کرنا دیکھو یہ فاطمہ فاطمہ کا لال ہے محمد کا نواسہ ہے ایک حصہ وہ ہے کہ جو سید الشہدہ عبادت اور تسبیح اور تحلیل کے اندر گزار رہے ہیں اور یہ آئین میں اتھار کا فطیرہ رہا ہے کہ جب بھی پروردگار سے ملاقات کرنی ہوتی تھی تو اس انداز کے اندر رات کو بسر کیا کرتے تھے کہ پروردگار کی عبادت کے اندر گزارتے تھے انیس رمضان بھی یاد ہے نا کہ امیر المہمینین کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے کبھی زمین کی طرف دیکھتے تھے پروردگار اے آسمان تو گواہ رہے نا علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ اس انداز کے اندر یہ ہستیاں اہل بیت کی طرف جاتی ہیں کہ جب جناب عمیل کلسوم تو امیر المہمینین نے کہا کہ بیٹا کیا علی نے کبھی ایک سے زیادہ غزائیں کھائی ہیں یعنی کس انداز کے اندر یہ ہستیاں اہل بیت کی طرف جانا چاہتی تھے بس حضی جانے گرامی یہ تین حصے مکمل ہوئے ایک مرتبہ صبح آشور آئی اور صبح آشور بھی کیا صبح تھی واقعا کائنات کا ذرہ ذرہ حسین ابن علی پر گریہ کر رہا ہوگا رسول اللہ آئے ہوں گے تمام انبیاء کو ساتھ لائے ہوں گے کہا ہوگا اے یوسف اے ابراہیم اے موسیٰ اے عیسیٰ اے ایوب اے نوم اے شیس اے یعقوب تم سب نے قربانی حدید ہی نا لیکن آؤ آج میرے نواسے کی قربانی دیکھو اللہ اکبر ایک مرتبہ حجاج ابن مصروب مولا کا صحابی ہے معزن ہے ازان دینے کے لیے ہمیشہ حجاج ابن مصروب کو کہتے تھے حسین ابن علی کہ ازان دے دی جائے لیکن لیکن یہ وہ دن تھا آشور کا دن کہ حسین ابن علی نے حجاج ابن مصروب سے نہ کہا کہ ازان دو کہا کہ اے علی اکبر آجاؤ بیٹا آزان تو دینا ذرا میں ہاتھ جڑ کر سوال کروں گا یہ ابن رسول اللہ یہ آج آپ نے اپنے موزن سے حجاج ابن مصروب سے کیوں نہ کہا کہ آزان دے شاید حسین ابن علی کہیں ارے میں فوج اشکیہ کو بتلانا چاہتا تھا رسول کی یاد دلانا چاہتا تھا کیونکہ اکبر جب گفتگو کرتے تھے تو گویا محسوس ہوتا تھا کہ رسول گفتگو کر رہے ہیں میں حجت تمام کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو تمہیں جان لو تمہیں ہاں ازادہ رہنے مزلو میں کربلا دن ڈھلتا گیا ازہاب گئے انسار گئے بنی ہاشم کی باری آئی آپ نے روز مسائب سنے نا کیسے مسائب سنے صرف دس مسائب سن سکے ہیں ہم دس دن کے اندر ہے نا ایک دن ایک صحابی کا تذکرہ ہوتا تھا دوسرے دن دوسرے زہابی کا تذکرہ ہوتا تھا پھر کبھی بنی ہاشم کے کچھ بچوں کا تذکرہ ہوا علی اکبر کا تذکرہ ہوا قاسم کا تذکرہ ہوا ارے ابل فضل عباس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا لیکن ہر ہر دن چھوڑ کر تذکرہ کیا ہے میں قربان جاؤں حسین ابن علی کی ذات پر ارے ایک ہی دن کے اندر بہتر مصیبتیں نہیں سنی ہیں بہتر لاش اٹھا کر لائے ہیں جب تمام شہدہ کے لاش حسین اٹھا چکے ہیں ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں ہر طرف لاش ہی لاش ہے خیموں کی جانب دیکھتے ہیں تو بی بیاں آواز استغاثہ کو بلند کیا ارے کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی محافظت کرے ایک مرتبہ جیسے ہی رسول کے نواز نے یہ آواز استغاثہ کو بلند کیا اسغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اللہ اکبر علی اسغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہاں آزاد آلہ مزدو میں سید شہدہ جانتے ہیں آج کس کی مصیبت پڑنی ہے آج اس کی مصیبت پڑنی ہے کہ جو چھ ماہ کا ہے لیکن باب الحوائج ہے نہ جانے کتنی آجتے ہیں کہ جو علی اسغر کے صدقے میں قبول ہو جایا کرتی ہے آنکھوں میں آنسو آگئے آج تو شب آشور آگئی صحیح تو شہدہ جی تو چاہتا ہے کہ آپ کے حرم کے سامنے ہوتے ہیں لیکن مولا اس بار نہ سہی اگلی بار ہمیں ضرور بولائیے گا ایک مرتبہ کربلا جانے چلتے ہیں اپنے دلوں کو لے کر چھلی کربلا میں سید شہدہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا اللہ وعلى الارواح التي حلت بثنائے علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقی وَبَقِيَ الْلَيْلُ وَالْنَهَارِ وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَحْدِ مِنِّ لِزِيارَتِكُمْ سب مل کر پڑھئے السلام علی الحسین وَعْلَى عَلِي بِنِ الْحُسَيْنِ وَعْلَى اَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعْلَى صَحَابِ الْحُسَيْنِ شَحْزَادِ اُمْرَ عَبَاب شَحْزَادِ عَلِي اَسْغَرْ کا پرسہ پیش کرنا ہے جانتے ہیں اُمْرَ عَبَاب کون ہے عَلِي اَسْغَرْ کی ماں کون ہے جانتے ہیں جب یہ کاروان مدینہ جانا چاہتا تھا نا کربلا پہنچا تھا کربلا سے مدینہ جانا چاہتے تھے جناب زینب کبرہ نے تمام بی بیاں سوار ہوئی تھی اس کے بعد جب گنتی کی تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی کم ہے موجود نہیں ہے ارے سوال کیا گیا کہ کونسی بی بی کم ہے جب دیکھا تو پتھا چلا کہ اُمْرَ عَبَاب موجود نہیں ہے ایک مرتبہ تلاش کرنا شروع کیا کیا دیکھا حسین کی قبر پر موجود ہے جناب زینب کبرہ گئی کہا بابی جان چلیئے اُمْرَ باب نے کہا زینب مدینہ جا کر کیا کروں گی ارے ماجہ آیا حسین یہاں پر ہے خدا نے دو ہی اولاد دی تھی اصغر کربلا کے زندان میں سکینہ شام کے زندان میں سکینہ شام کے زندان میں اُمْرَ باب مقاتل میں اُمْرَ باب ممبر بیان کرتے ہیں کہ جب اُمْرَ باب مدینہ گئی ہے مدینہ گئی ہے کربلا سے وعدہ کر کے چلی تھی مدینہ تو جا رہی ہے لیکن اُمْرَ باب کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی ایک مرتبہ جب مدینہ گئی ہے کبھی سائے میں نہ بیٹھی ایک موقع وہ آیا کہ جب توفان آیا شدید بارش آئی جناب سیدہ سجاد نے کہا اے پوپی جان اے اممہ جان ذرا اندر آ جائیے سائے میں تشریف لائیے لیکن اُمْرَ باب نے کہا اے بیٹا سجاد میں امام سے وعدہ کر کے آئی تھی سید شہدہ حسین سے وعدہ کر کے آئی تھی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی اے تُو امام میں وقت ہے اگر حکم دیتا ہے سائے میں آ جاتی ہوں ارے پروردگا شاید اُمْرَ باب نے خدا سے کہاو ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی کبھی سائے میں نہ جاؤں گی آج امام میں وقت کہہ رہا ہے سائے میں آ جائیے اب جو ہم میرا باپ سائے میں آنا چاہتی تھی سید سجاد نے کہا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الزَّوَ اَكْبَرَ یہ ہے علی اصغر کی ماں کی فضیلت یہ ہے علی اصغر کی ماں کی منزلت مجھے نہیں معلوم کس انداز میں کس انداز میں اُن پر اباب نے علی اصغر حسین کے حوالے کیا ہوگا اب جب حسین نے آواز استغاثہ کو بلند کیا اصغر اپنے آب کو جولے سے گراتے ہیں ایک مرتبہ حسین جاتے ہیں اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اباب کا دامن ڈالتے ہیں مجھے نہیں معلوم شاید 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 کوئی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے حسین کا دامن پکڑا ہوگا اے بابا اے چچا اصغر کو پانی بلانے لے جا رہے ہیں اللہ اکبر حسین مختل کی جانب چلے اب جو مختل کی جانب چلے فوج اشکیہ سمجھی شاید حسین قرآن لے کر آ گئے ہیں کہنے لگی ارے حسین قرآن لے کر آ گئے ہیں میں کہوں گا اے فوج اشکیہ یہ قرآن تو ضرور ہے لیکن قرآن سامت نہیں قرآن ناتک لے کر آئے ہیں اللہ اکبر حسین فوج اشکیہ کے سامنے پہنچے ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں حرمنا موجود ہے لشکر موجود ہے عمر سادھ موجود ہے جانتے ہیں حسین نے حسین نے اپنے شیعوں کو چند مقامات پر یاد کیا ہے چند مقام پر حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے ایک ہی یہ موقع تھا جب حسین اصغر کو ہاتھ پہ لئے ہیں کربارہ کے میدان میں آسوان کی طرف دیکھ رہے ہیں لائت کم فی یوم آشورہ جبیہاں تنظرونی کائی فاس تسکی لیابی کائی فاس تسکی لیتفل فابا ہوا یرحمونی اے میرے شیعوں کاش تم کرولا میں ہوتے دیکھتے میں کس طریقے سے ششمائے کے لیے سوال آب کر رہا تھا اللہ اکبر کس طریقے سے میں ششمائے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اللہ اکبر ایک مرتبہ حسین نے فوجِ عشقیہ سے کہا ارے اگر میرا قصور ہے تو اس چھ مہینے کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے اسے ایک گھوٹ پانی دے دیا جائے فحلی شربتم من الما کیا پانی کا ایک گھوٹ مل سکتا ہے لیکن بہرہم فوجِ عشقیہ کے دل میں رحم نہ آیا شاید پیچھے مڑھ بڑھ کر گریہ کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر عجرکم علالہ شرمائیے گا نا یا شبِ عشور ہے نہ جانے نہ جانے پھر کس کو یہ شب نصیب ہو آج حسین کی فہم موجود ہے تمام انبیاء موجود ہے تمام حمم موجود ہے اسغر کا برسہ لینے کے لیے اللہ اکبر بس میں کچھ جملے پڑھوں گا مصیبت کے ایک مرتبہ حسین ایک مرتبہ حسین حسین فوجِ عشقیہ کے سامنے آتے ہیں اور آ کر ایک جملہ کہا حسین نے کہا اما ترونہو کعیفہ یتلزہ حازت تفل ارے تم نہیں دیکھتے یہ بچہ پیاس سے کس طریقے سے تڑپ رہا ہے نہیں سمجھے آپ اس جملے کی حقیقت کو اما ترونہو کعیفہ یتلزہ حازت تفل کس طریقے سے یہ بچہ بلک رہا ہے یتلزہ حازت تفل تلزہ جانتے ہیں عربی زبان میں کسے کہتے ہیں جب مچھلی جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو مچھلی پانی سے نکالنے کے بعد کچھ تڑپتی ہے پانی سے جب نکالا جاتا ہے تو کچھ تڑپا کرتی ہے اسے عربی زبان میں تلزہ نہیں کہتے اس کے بعد ایک دوسری حالت آتی ہے مچھلی کی وہ کونسی حالت آتی ہے کہ جب وہ اچھلتی ہے پھر زمین پر جاتی ہے پھر اچھلتی ہے پھر زمین پر جاتی ہے یہ دوسری حالت ہے پیاس کی شدت ہے اسے بھی تلزہ نہیں کہتے ہیں جانتے ہیں تلزہ کسے کہتے ہیں جب شدید پیاس کی حالت لگتی ہے جب پانی کی شدید شدت محسوس ہوتی ہے اس کے بعد مچھلی کبھی اپنا موں کھولتی ہے کبھی موں بند کرتی ہے پھر موں کھولتی ہے پھر مو بند کرتی ہے اسے عربی زبان میں تلزہ کہتے ہیں اب سنیے حسین کیا کہہ رہے ہیں ارے تم نہیں دیکھتے ارے میرا اسغار کس طریقے سے پیاس کی شدت سے کبھی اپنا مو کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے اللہ اکبر کون سا مو کون سی مسئیبت پڑھوں میں اسغار کی کون سی مسئیبت نہ پڑھوں یا اللہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ کیا ہوا ایک مرتبہ یہ بے رہم فوجِ اشقیہ کے دل میں رہم کی کوئی امید نہ جاگی حرملہ نے کہا یا حرملہ سے عمر سعید نے کہا یا حرملہ اقتع کلام الحسین ارے حسین کے کلام کو قطع کر دیا جائے ایک مرتبہ سیش و باتیر جوڑا گیا ارے ننہ سا اسغر کا غلا ایک مرتبہ تیر چلا اسغر کے گھلے پر چلا جانتے ہیں مقتل میں دو طریقوں سے روایت ملی مجھے ایک یہ جملہ تھا فضو بے ہن تف لو مینال اوزن ایلال اوزن ارے اسغر ایک کان سے دوسرے کان تک زبا ہو گئے اور دوسرا جملہ جانتے ہیں کونسا ملا دوسرا جملہ یہ ملا کہ اسغر کے تیر لگا گردن میں لگا گردن سے پار ہوتا ہوا حسین کے بازووں میں پیوست ہو گیا ارے جب میں مقتل پڑھ رہا تھا نا مجھے سمجھ نہیں آئی یہ اختلاف روایات کیوں ہیں ایک روایت کہتی ہے کان سے تیر گیا دوسرے کان سے نکلا ایک روایت کہتی ہے کان سے نہیں بلکہ گلے سے ہوتا ہوا حسین کے بازووں میں پیوست ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن جب آگلی ستر پڑھی سمجھ میں آئی یہ بات دونوں ٹھیک ہے اس لیے کہ اسگر کا گلہ بہت جھوٹا تھا تیر سے شعبہ تھا تین شعبے والا تیر تھا ایک شعبہ اسگر کے کانوے دوسرا شعبہ اسگر کے گلے میں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے گریہ کیا عجرکمال الزہرہ عجرکمال الزہرہ سنتے چلیے گا آج گریہ کی شب ہے نا میرا جی چاہتا ہے دو روایتیں مزید پڑھوں گا ایک مرتبہ اب اسگر زبا ہو چکے حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو چکے حسین کس انداز کے اندر اپنے ہاتھوں میں دو خون ہے اپنے چہرے پر ملتے ہیں بارِ الٰہا روز قیامت اسی حالت میں آوں گا نانا رسول خدا آپ کی امت نے میرا ششمہ بھی زبا کر دیا آدھا ہو اکبر مختار مختار جب منتقی میں مختار جب قاتلہ نے کربلا سے انتقام لے رہی تھے نا تو اس موقع پر ایک ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے جس کا نام تھا ابو خلیق جس کا نام تھا ابو خلیق مختار نے ابو خلیق کو بلایا اور کہا کہ تو لشکر آدھا کے اندر شامل تھا نا اے ابو خلیق یہ بتا روز آشور کوئی ایسا موقع آیا کہ جب تجھے حسین پر بڑا ترس آیا ہو جب تجھے حسین پر بڑا ترس آیا ہو کہنے لگا کہنے لگا ہاں ایک موقع ایسا تھا ارے فوجِ اشکیہ کا شخص ہے ذرا تصور کیجئے گا عمر سعید کے لشکر کا شخص ہے کہتا ہے ایک موقع ایسا تھا جب میرے دل کو بہت بہت ٹھیس پہنچی میں نے کہا کاش میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پاتا مختار نے کہا بتا بتا وہ کونسا منظر تھا ارے ابو خلیق کہتا ہے وہ منظر یہ تھا جب آسکر حسین کے آنچوں پر منتلب انقلب ہو گئے ایک مرتبہ حسین خیمے کی جانب جا رہے تھے میں حسین کو دیکھ رہا تھا ارے جب حسین کچھ قریب گئے حسین نے کیا دیکھا ترے خیمہ پا بچے کی ماں گھڑی ہے حسین کی نگاہ ہے میرا باپ کو دیکھا شرمندہ ہے حسین ابو خلیق کہتا ہے حسین نے اپنا روح دوبارہ مقتل کی طرف کیا پھر حسین نے روح خیمے کی طرف کیا پھر مقتل کی طرف کیا پھر خیمے کی طرف کیا تین مرتبہ حسین مقتل کی طرف گئے تین مرتبہ حسین خیمے کی طرف آئے شرمندہ ہے او میرا باپ آپ کا ششوہ مرتبہ حسین کے ہاتھوں میں زمان ہو گیا دفنایا نہیں ہے قاسم کی لاش حسین لائے ہے دفنایا نہیں ہے اب باس کی لاش کو حسین نے دفنایا نہیں ہے لیکن ایک واحد شہید اسغر ہے حسین نے اسغر کی لاش کو پوچھتے خیمہ پر جا کر دفنا دیا نہ جانے کیوں دفنایا شاید ماں کو نہ دکھانا چاہتے ہو شاید یہ وجہ ہو جب ہی گیارہ مہرم کو ہر شہید کا لاشا نو کے نیزہ پر بلندو حسین نہیں چاہتے اس کا اسغر بھی نو کے نیزہ پر بلندو لیکن میں کہوں گا اے ام میرا باپ اے حسین عبر علی کربلا کا ہر شہید ایک بار شہید ہوا آپ کا اسغر دو بار شہید ہوا ایک یارہ مہرم کو لاشے نو کے نیزہ پر گنتی شروع ہوئی ایک لاشا کم ہے لعین چلا نیزے مارتا جاتا ہے ارے ایک لاشا کم ہے اب ایک موقع وہ آیا نیزے کے ساتھ اسغر کا جسم لاشا کم ہے میں سا جاتا ہے موسیقی